اسلام علیکم ایبریون کیا حال ہیں کیسے حال چال ہیں آپ سب لوگ کے امید کرتی ہوں سب خیلیت سے ہوں گے لیکن شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور کراچی کا موسم آج کل اتنا حسین اور مزیدار ہو رہا ہے آج نہیں دو دن سے اتنا پیارا پیارا موسم ہو رہا ہے اور رات کو تو تری تھنڈیاں پر ہواین چل رہی تھی تو لگ رہا تھا کہ اگین مطبع سردی آگئی ورنہ تین چار دن سے تو ہمیں یہی فیل ہو رہا تھا کہ بس اب گرمی کے کپڑے نکال ل اور لونوں کے کپڑے چلنگ کر رہے ہیں جو میں نے لے کر رکھے ہوئے ہیں اور میں رمضان کی تیاری کروں مطبع ایسی والی فیلنگ آ رہی تھی تو مطلب لیکن ابھی جو میں آپ کو ابھی کلپ دکھائی تھی بلکل ابھی تازے تازے میں نے ریکارڈ کر کے لائی ہوں تو مطبع اتنا بادل اور کلاوڈی موسم ہو رہا ہے مطبع بہت اچھا موسم ہو رہا ہے تو بس ہی ولوگ کا آج کا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دو تین چار مطبع پانچ چھے دن سے بلکہ انار آئے ہوئے تھ اور مجھے کاٹنے کی توفیق نہیں ہو رہی تھی انار کھانے میں تو بہت مزدار لگتے ہیں اور اگر ایسے طرح سے چھلے میں مل جائے تو کیا ہی بات ہے لیکن ان کو مجھے چھیلنا پتہ نہیں کیوں اتنا ممیشہ سے بہت مشکل لگتا ہے مطبع اترے دن تک انار میرے گھر جب بھی آتنے ہیں تو رولتے ہی رہتے ہیں اور اور سیزن میں ایک دفعہ ہی آتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنے ہزبنٹ کو بولتی ہوں بھئی ہمارے گئے انار نہیں لائے گا کوئی بھی نہیں کھ ہماری علاقہ جاتے ہیں وہاں پر تو بھر بھاری کا سین چل رہا ہے تو یہاں پر بھی تھنڈ کیوں نہ پڑے تو بس یہ سردی کو ویسے تو اب ہم بائی بائی کہنے والے ہیں اب بھی دو چار دن یہاں پر اگر اچھا موسم رہے گا یا تھوڑی بہت تھنڈ پڑی تو پڑی اور کراچی تو پھر بس ختم ہی ہو جاتا ہے یہاں پر سین موسم کے حالات و واقعات تھے تب میں نے آپ کو آگاہ کر دیا بلکل میں جیو نیوز بنیوی ہوں موسم کے حالات بتانے کے لیے اچھا میرے کام مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرا کمرے کا فرنیچر گری اور وائٹ سائے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ تر ویڈ چیپ بھی اسی طریقے کی کلر کی چوز کروں جیسے اگر براؤن کمروں کا فرنیچر ہے تو میں ان کمروں میں زیادہ تر براؤن وغیرہ ہی کلر مطلب میچنگ کے کلر ہی یوز کرتی ہوں مجھے زیادہ لال پیلے کلر کی اور مطلب الگ الگ کلر کی یوز کرنا اچھا نہیں لگتا یہ میرا پرسنل پانٹی فیو ہے آپ لوگ کا کیا دل ہوتا ہے مطلب آپ الگ 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 کلر کی بچھا لیتے ہیں یا آپ لوگ کا بھی دل ہوتا ہے سیم سیم کرنے کا جو بھی میری طرح ہو تو مجھے ضرور بتائی گا اپنے طرح کے لوگ مجھے پتہ لگے نا تو مجھے سنکے اچھا اچھا فیل ہوتا ہے تو بس جی آج موسم کچھ اچھا اچھا تھا تو دل چاہتا ہے جب اچھا موسم ہو تو کچھ بیکنگ کر لی جائے تو میں نے آج پہلی دفع ریڈ ویلویٹ کپککس بنانا ٹرائے کیا میں نے اپنے کسی کے ولوگ میں دیکھے تھے تو مجھے بہت اچھا لگا اور کافی دن سے میں نے ریڈ فوڈ کلر لے کر رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا تھا ضرور ٹرائے کروں گی تو تھوڑی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک سے سوا کپ میں نے لیا ہے میدہ اور اس کے اندر میں نے 1.5 ٹی بل سپون ڈالا ہے کون فلور اور 1.5 ٹی بل سپون ہی اس میں ڈالا ہے یہ کیا ہوتا ہے کوکو پاورڈر اور 1.5 ٹی سپون ہی اس میں ڈالا ہے میتھا سوڈا اور 1.5 ٹی سپون ہی اس میں ڈالا ہے بیکنگ پاورڈر اور چٹکی دو تین چٹکی میں نے اس میں ڈالا ہے اور دوسرا جو یہ ڈرائے گریڈینٹس کو مکس کر کے میں نے ایک سائیڈ میں لگ دیا اور بیٹر کے جو لیکوڈ کے لیے میں نے لیا تھا تقریباً 3 ٹی بل سپون میں نے لیا تھا اس میں مکھان 1.5 ٹی میں نے اس میں لیا ہے تیل نورمل جو کوکنگ آئل لیا تھا وہ لیا ہے اور ایک بڑے سائز کا میں نے اس کے اندر ڈالا ہے یہ سب کچھ میں نے ریکارڈ کیا تھا لیکن میں اس میں ڈھونڈ رہی تھی وہ کلپ کہاں گیا میں نے ڈھونڈا ہے لیکن ملا نہیں لیکن بہرحال میں نے ریکارڈ کیا تھا جو سائی بات ہے اور تقریباً 1.5 ٹی بل سپون اس کے اندر میں نے ڈالا ہے وانیلا ایسنس اور میں نے 1.5 ٹی سپون ڈالا ہے اس میں سرکا جس سے تھوڑا سا اچھا فلیور بھی آئے گا اور بہت تب کچھ بھی اچھا ہوگا بہرحال میں نے کہیں سے یہ ریسپی دیکھی تو یہ سب چیزوں کو میں نے مکس کیا اور اس کے اندر میں نے 1.5 ٹی سپون ڈالا ہے لیکوڈ کلر یوز کیا تھا ریڈ کلر کا ریڈ ویلوٹ کا فوڈ کلر تھا تو اس طرح سے میں نے ڈرائی انگریڈینٹس ملا دیا اور بہت اچھا سا اس کو مکس کیا اور ہاتھ سے ہی فولڈ کیا پہلے تو میں نے اس کو ایک بیٹر سے اچھا سا بیٹ کیا تھا مکھان اور انڈے اور تیل کو اور اس کے بعد میں نے ڈرائی انگریڈینٹس کو ہلکا سا چمچے سے فولڈ کیا اور بس میں نے کپ ٹرے کپک ٹرے کو میں نے لائنر لگا دی ہیں انتر اس کے کور لگا دی ہیں اور اس کے اندر تقریبا میں نے دو دو ٹی بل سپون بھر کر اس کے اندر میں نے وہ ڈالا ہے اور اور میں نے اس کو پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا دس پندرہ منٹ اور اس کے بعد میں نے تقریباً دس منٹ میں میرے بند کر ریڈی ہو گئے تھے یہ ایلیکٹرک اوون ہے تو بس اس میں زیادہ جلدی کام ہو جاتا ہے اچھا جی آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے کہ میری کیا ایسی غلطی ہے کہ میرے کپکک ہے وہ زیادہ اونچے پھولتے نہیں ہیں اگر پھولتے بھی ہیں تو جیسے اوون سے نکال لوں تو تھوڑے سے بیٹ سے جاتے ہیں تو اس میری کوئی غلطی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کپکک میرے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اور اب میں بٹر کریم آئسنگ بنانے جا رہی ہوں بہت یقین کریں میں نے پہلی دفع بنائی اور بہت زیادہ مزیدار بنی اس کے لئے بھی میں نے ملٹڈ بٹر لیا ہے تین ٹیبل سپون اور اس کے اندر ایک چھوٹا پیک میں نے کریم چیز کا ڈالا ہے یہ جو آج کل ارانی چیزیں آ رہی ہیں تو میں نے فرس ٹیم لے کر ٹرائے کیا دفع ٹرائے کرتے ہیں اور اسی کی خوشی میں میں نے یہ آئسنگ بنائی ہے تو ایک چھوٹا سا پیک میں نے وہ کریم لیا ہے کریم چیز کا اور اس کو اچھا سا مکس کیا ہے اور تقریباً ایک سے تھوڑا سا کپ یعنی کہ تین چھوٹھائی میں نے پسی ہوئی چینیز میں ڈالی ہے اور اس کو میں ہلکہ ہلکہ سا بیٹ کروں گی اچھا سا اتنا اچھا بیٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر زیادہ سی ایئر ہو جائے اور جب آپ اس کے اوپر آئسنگ کریں تو اتنی فومی فومی سی بن کر یہ ریڈی ہوگی تو بس اس آئے آئسنگ کو میں نے بیگ میں ڈال کر اچھا سا آپ نے اس کو فریز کر دینا ہے مطلب چلڈ ہونی چاہیے دس سے پندر میٹ اس کو فریزہ میں رکھ دیے گا بس میں نے ایک یہ غلطی کی کیا میں نے فریزر میں اس کو نہیں رکھا جس ویسے یہ کم فومی فومی تھی لیکن یہ بہت ذائقے میں مددار تھی یقین کریں آپ بھی ضرور بنا کے اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور جو cupcake کا میرے مکسے الگ سے بچ گیا تھا کیونکہ میرے چھے cupcake تھے اگر آپ ٹویلس بنائیں گے تو انشاءاللہ اس میں ٹویلس میں بن جائیں گے لیکن میرے پاس اب اور کا نہیں تھا مطلب میرا سانچا چھے کا ہی تھا اس لئے میں نے مطلب ریکٹینگلر کیک بنا لیا پتلا سا تو یہ بھی کافی اچھا بن کر ریڈی ہو گیا تھا بس اس کے اوپر بھی میں آئسنگ یہی والی سیم کروں گی اور یقین جانے بہت مزدار سا کیک بن کر ریڈی ہوا اور آئسنگ بھی زبردست بنی پہلی دفعہ مجھے بڑا اچھا لفیل ہوا کہ میں نے بڑا اچھا سا کیک بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر یہ آپ چیک کریں کتنا زبردست اور پرفیکٹ ہے ویسے بھی ابھی ویلنٹائن آنے والا ہے جو جو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کے لئے سپیشل کیک ہے اور ضرور بنا کر ٹرائے کریں آپ لوگ بھی اپنے پیاروں کو کھلائیں فیملی کو کھلائیں اور بچوں کی اتنی ساری چھٹیاں آگئی ہیں پورے ایک ہفتے کی چھٹیاں ہیں بچوں کی پانچ فریوری ہے پھر یہاں پہ الیکشن چلنا ہے اس کے لئے چار دن کی چھٹی ہے پھر اگین ہفتہ اتوار آ جانا ہے یعنی کہ پورا ویگ مطلب کسی کو اگر گھومنے پھڑنا جانا ہے تو میں خالصہ بیسٹ دن ہے گھوم پڑ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور جو بھی نئے دیکھنے والے ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اگر ابھی تک آپ میرے ولوگ میں ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو مزہ آ رہا ہے اور نیکس ٹائم بھی انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیوز کو لائک کر دیے گا پیارا سا کامنٹ کر دیے گا اور یہ میرے پیارے پیارے سے کپ کیوٹ سے کپکیک دیکھیں ایک تو ویسی بیٹھ گئے ہیں لیکن فلیور یقین جانے بہت اچھا تھا اور اوپر سے مزدار قسم کی اس کی آئسنگ تھی مطلب شکل پہنا جائیے گا لیکن ٹیس بہت اچھا تھا اجازت چاہتی ہوں آپ سے ایک نیکس کسی ولوگ تک کیلئے ضرور میرا ساتھ دیے گا میری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک ضرور ضرور دیکھا کریں تاکہ مجھے آپ کی سپورٹ ایسے ہی مل جائے اور میرا واش ٹیم جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے اور اجازت چاہتی ہوں آپ سے اللہ حافظ بات 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 ب